ہر مرحلے پر مقابلہ ہے آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں تین مقابلے کرنے پڑیں گے سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے مجھو کل شیر سنایا تھا کہ مسجد تو بنادی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا وہ اسے رسور پیش کر رہا ہے حرام شے ہے نفس کیا کہتا ہے لے لو کہتا ہے کہ نہیں اور بڑی پٹییں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقوی کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے فلاں حاجی ہے فلاں وہ ہے وہ بھی لیتا ہے اور فلاں ضرورت روکی پڑی ہے بچے کی فیس نہیں گئی ہے بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ساڑھی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑھی نہیں خریدی گئی ہے یہ ساری پٹی بڑھائے گا نفس کے نہیں اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے مقابلہ نہیں کر سکتے بارکا جائے گا یہی ہوگا کہ نہیں ازان کا وقت آگیا ازان سن لی آپ لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو آپ نے کروٹ لیا کپڑا خوب کیا اور غین ہو گئے اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے ہیں گویا کہ بندگی عرب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا اچھا نفس اکیلہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے وہ شیطانِ لعین وہ اسے اکساتا رہتا ہے ٹھونکے مارتا ہے اللہ ذی یوسف صفی صدور الناس اشتعال پیدا کرتا ہے پتیاں پڑھاتا ہے برائی کو مزین کرتا ہے بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے ناج گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے دیسری چیز معاشرہ بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر یہ بلکل ایسے جیسے ایک حجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل زور لگانا پڑے گا تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے آپ کا رخ کچھ اور ہے معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنا کشم کش کرنی پڑے گی کے نہیں بہت پیارے ہیں وہ مشرے زمانہ باتو نسازت تو با زمانہ ستیز زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا زمانے سے جنگ کرو اور بے غیرت اور بے خمیت اور بودے اور بزدل اور کچھے لوگوں کا اصول کیا ہے زمانہ باتو نسازت تو با زمانہ بساز زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا بھائی تم زمانے کے رنگ میں لگے جاؤ آسان راستہ کونسا ہے زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا تم اس کے مطابق دھل جاؤ کوئی تخلیف ہوگی اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا تم زمانے سے لڑو تخلیف آئے گی کے نہیں تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا بات سمجھ میں آئی اسی لئے جب پوچھا گیا حضور سے ایل جہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے آپ نے فرمایا انت جاہدہ نفسک فی طاعت اللہ سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو کش مکش کرو مقابلہ کرو تاکہ اسے اللہ کا مطین یہ جہاد ہے افضلو جہاد پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضلو جہاد ملکل دو اور دو چار کی طرح کی بات اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر جب آپ غزوہ تبوت سے واپس آئے ہیں آپ نے فرمایا بزرمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا رجعنا من الجہاد الاسخری للجہاد الاکبر وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف یہ بڑا جہاد ہے جو مدینہ میں رہ کر ہوگا ہر آن ہوگا وہ تو کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا یہ ہر وقت ہوتا ہے ہر صبح ہوتا ہے ہر رات ہوتا ہے ہر شام ہوتا ہے ہر لہزہ ہوتا ہے ہر وقت تشمکش ہے خیر و شرک